یہ تو ہو گیا اصحاب التعصیب کا مسئلہ اگر اصحاب الفروز ہوں اصحاب الفروز ہوں اسبہ ہو یا نہ ہو اصحاب ہوں یا نہ ہو اگر معید کی وارسین میں اصحاب الفروز ہوں ابھی ہم نے پہلے کیا دیکھا تھا معید کی وارسین میں اسبہ ہو صرف اسبہ ہو اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میت کے وارثین میں اصحاب الفروز ہوں ساتھ ہمیں اصحابہ ہوں یا نہ ہوں اس سے لینا دنہ نہیں لیکن اگر اصحاب الفروز ہوں میت کے وارثین میں تو پھر وہ جو تین اصول آپ کو بتائے گے وہ یہاں نہیں چلے گا یہاں کچھ دوسرے اصول ہوں گے تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میت کے وارثین میں اصحاب الفروز ہوں تو اصلے مسئلہ کیا ہوگا تو اس کی بھی تین حالتیں ہو سکتی ہیں نمبر ایک صاحب فرض صرف ایک ہی ہو صاحب فرض صرف ایک ہی ہو تو نصب نمہ اصلے مسئلہ اگر صاحب فرض صرف ایک ہی ہو یعنی اصحاب الفروز ہوں میت کے وارثین میں اور وہ ایک ہی ہو تو اس کا جو حصہ ہوگا وہ کسر ہی میں ہوگا نا نیچے جو عدد ہوتی ہے کسر میں اس کو نصب نمہ کہتے ہیں تو نصب نمہ کی جگہ پہ جو عدد ہے نا وہی اصلے مسئلہ ہوگی یعنی میت کے مالک کا اتنا حصہ کریں گے جیسے میت عورت ہے مالو اس کا ہے شوہر اور اس کا ہے اخ شکیق بھائی شوہر کو کتنا ملے گا ایک بٹا دو ایک بٹا دو بھائی کو باقی اب اصلے مسئلہ کتنا بنے گا یہاں پہ قائدہ دیکھ رہے ہیں آپ صاحب فرض صرف ایک ہی ہو یہاں پہ صاحب فرض ایک ہی ہے یہ اسبہ میں سے یہ صاحب فرض نے یہ باقی پڑا رہا نا اسبہ میں سے جب یہ اسبہ میں سے ہے صاحب فرض ایک ہی ہے تو قائدہ کیا ہے نصب نمہ اسلے مسئلہ ہوگا نصب نمہ کیا ہے یہ دو یہ نا یہ یہ نصب نمہ تو یہ اسلے مسئلہ بنے گا دو شوہر کو کتنا ایک بٹا دو دو کا ایک بٹا دو کتنا ہوگا ایک باقی جو بچے گا ابھی اگر یہاں پہ اخت شقیقہ بھی ہو اخت شقیقہ تو ان دونوں کو باقی بھی لے گا ہے نا دونوں اسبہ ایسی صورت میں بھی اسلے مسئلہ وہی رہے گا یہ ان دونوں کو ایک ملے گا دیکھ رہے ہیں کیونکہ صاحب فرض ایک ہی ہے اور اسبہ کی تعداد بڑھ رہی ہے یہ زوج کی مثال دیا میں نے اور بھی مثال لے سکتے ہیں آپ مہیت مرد ہے اس کی ایک بیوی زوجہ ایک بیٹا ابن اور ایک بینت بیٹی بیوی کو کتنا ملے گا ایک بٹا آٹھ ان دونوں کو باقی اسلے مسئلہ کتنے سے ہوگا آٹھ اٹھ سے ہوگا بیوی کو کتنا ملے گا ایک ملے گا اور ان لوگوں کو ساتھ ملے گا یہ اسلے مسئلہ ہوگا ہے کیوں اسحاب الفرض میں سے ایک ہی ہے صرف اہی ہے اس لئے یہ جو آٹھ ہے نا یہی اسلے مسئلہ بنا دیں گے یہ قائدہ یاد رکھیں اگر اسحاب الفرض میں سے ایک ہی ہو تو اس کا جو نصب نمہ ہے وہ اسلے مسئلہ بنے گا یہ آپ نے دیکھ لیا اور بھی مثال دیکھ سکتے ہیں آپ ایک آدمی مر گیا اس کا ہے باپ اور پھر اس کا ہے بیٹا اور بیٹی باپ کو کتنا ملے گا ایک بٹا چھے بھول گئے کیا باپ کو کتنا ملے گا اور ان دونوں کو باقی اسلے مسئلہ کتنا ہوگا چھے ہوگا ایک اس کو اور پانچ ان لوگ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ صاحب فرض ایک ہی ہے دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہی صاحب فرض ہے اس لئے اسلے مسئلہ چھے ایک بٹے چھے کی مثال بھی میں نے دے دی آپ کو یہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی مر گیا اس کا ہے دو اخ لئم ہے ٹھیک ہے اور ایک اخ شکیق ہے ایک اخت شکیقہ ہے دیکھ رہے ہیں آپ اخ لئم کو کتنا ملے گا یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں دو اخ لئم ہے دو اخ لئم کتنا ملے گا ان کو دو اخ لئم ہے کتنا ملے گا ایک بٹا چھے کیسے ملے گا اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں اخوال ام میں ایک سے زیادہ ہوں تعدد ہو تو کتنا ملتا ہے ایک بٹا تیر کتنا ملے گا ان کو ایک بٹا تین ان دونوں کو باقی ملے گا ان کو اصلے مسئلہ کتنا ہوگا تین ہوگا ایک ان کو اور دو ان کو کیوں اصلے مسئلہ تین کیوں ہوگا کیونکہ یہ ایک ہی صاحب فرض ہے اس لئے اصلے مسئلہ ہو جائے تو یہ قائدہ سمجھ میں آیا صاحب فرض ایک ہی ہو تو جو نصب نمہ ہے اس صاحب فرض کوئی ملنے والے حصے کا جو نصب نمہ ہے وہ اصلے مسئلہ بنے گا دوسرا کئی ہوں ابھی تو ہم دیکھ رہتے ہیں ایک ہی ہو نا اب کئی ہوں لیکن صرف نصفیات یا صرف سلسیات والے ہوں نصفیات یا سلسیات والے ہوں تو کیا ہوگا بڑا نصب نمہ بڑا نصب نمہ اس لئے مسئلہ بنے گا یہ سمجھ رہے ہیں اصحاب الفرض ایک سے زیادہ ہوں لیکن سب کے سب صرف نصفیات والے ہوں یا صرف سلسیات والے ہوں نصفیات کا مطلب کیا آپ کو شروع میں بتایا جا چکا ہے کہ نصفیات تین ہے ایک بٹا دو ایک بٹا چار ایک بٹا آٹ یہ نصفیات اور سلسیات کیا ہیں دو بٹا تین ایک بٹا تین اور ایک بٹا چھے تو اگر مرنے والے کے وارسین میں صرف نصفیات یہ ذہن میں رکھیں صرف نصفیات یا صرف یہ دونوں مکس ہو کرنے آئیں اگر نصفیات رہیں تو سب نصفیاتی والے ہوں اور سلسیات رہیں تو سب سلسیاتی والے ہوں دونوں مکس نہ ہو تو پھر کیا ہوگا اس لئے مسئلہ بڑا نصب نمہ اس لئے مسئلہ ہوا جیسے ایک عورت مر گئی اس کا ہے زوج شوہر اور اس کی ہے سگی بہن اخت شکی کا شوہر کو کتنا بلے گا ایک بٹا دو سگی بہن کو کتنا بلے گا ایک بٹا دو یہاں پہ دیکھئے ایک سے زیادہ ہے یہ بھی صاحبے فرض ہے یہ بھی صاحبے فرض ہے لیکن دونوں کیا ہے نصفیات میں سے تو اسلے مسئلہ کتنا بنے گا دو یہ دونوں ایک ہی ہے چھوٹا بڑا نہیں دونوں ایک ہی ہے اس لئے دو ٹھیک ہے یہ تو میں نے مثال دیا ایک ہی تھے دونوں ایک عورت مر گئی اس کا ہے شوہر اس کی ہے بیٹی اور اس کا ہے سگا بھائی دیکھ رہے شوہر کو کتنا بلے گا ایک بٹا چار اچھا صحیح بول لے ایک بٹا چار بلے گا بیٹی کو ایک بٹا دو بھائی کو باقی اب یہاں پہ دیکھیں دو ہے اب یہ نصف نمہ دیکھیں آپ کون سا بڑا ہے کون بڑا ہے یہ بڑا نا چار بڑا ہے اس لئے یہ اسلے مسئلہ بن جائے گا کتنا ہوگا چار دوچ کو کتنا دیں گے ایک بند کو کتنا دیں گے دو دونا چار تو زوج کو کتنا آگا ایک بند کو ایک بٹے دو چار کا ایک بٹے دو کتنا ہے دو باقی کتنا بچا ایک یہ اس کو جائے گا یہ اس طرح سے ہم نے باڑ دیا تو اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو اکل چار حصے ہم کو کرنے ہوتے ہیں یعنی میت کے مال کا چار حصہ تو کہیں گے ایک حصہ لے گا ان چار میں سے ایک حصہ لے گا شوہر اور دو حصہ لے گی بیٹی اور ایک حصہ لے گا بھائی تو اس طرح باٹنے کے بعد ہوا کیا ہوا یہی کہ شوہر کو کتنا ملا ایک بٹے چار ملا ہے اور بند کو ایک بٹے دو ملا ہے اور اکشاکی کو باقی ملا ہے تو یہاں پر دیکھیں دو ہیں اسحابل خروض میں سے لیکن دونوں نصفیات میں سے صرف نصفیات میں سے اس لئے جو بڑا نصف نمہ ہے وہ اسلے مسئلہ ہونے گا ایک اور مثال دیکھیں آدمی مر گیا اس کی ہے بیوی اور بیٹی اور اس کا ہے اخ لے اب ٹھیک ہے اور ایک ہے اخ لے ام زوجہ کو کتنا ملے گا ایک بٹے آٹھ آٹھ بیٹی کو کتنا ملے گا ایک بٹے دو آخ لے اب کو کتنا ملے گا باقی آخ لے ام کو کتنا ملے گا آخ لے ام کو کتنا ملے گا آخ لے ام کو کتنا ملے گا کچھ نہیں ملے گا محجوب کون محجوب کرے گا اس کو اخلیہ محجوب کرے گا ہواشی میں کوئی بھی اخوالے ہم کو محجوب نہیں کرتا ہے کون محجوب کرے گا بنت یہ اس کو محجوب کرے گی یہ ذہن میں رہے اچھا اب ہم اصلے مسئلہ دیکھتے ہیں کتنا آئے گا اصلے مسئلہ آٹھ آئے گا ایک اس کو دے دیں گے اور چار اس کو دے دیں گے بچہ کتنا تین اس کو دے دیں گے یہ ہو گئی تقسیم ہم نے آٹھ آئے مسئلہ کیوں لیا کیونکہ یہ دو تھے یہ بڑا ہے اس لئے یہ اصلے مسئلہ بن گیا صرف نصفیات میں سے صرف نصفیات میں سے یہ بڑا اس لئے یہ اصلے مسئلہ بن گیا تو یہ دوسرا قائدہ سمجھ میں آیا صرف نصفیات میں سے ہوں یا صرف سلسیات میں سے ہوں صرف سلسیات میں سے جیسے ایک آدمی مر گیا اس کے ہیں اببہ اور اس کی ہے والدہ ماں اور اس کا ہے بیٹا ٹھیک ہے باپ کو کتنا ملے گا ایک بٹا چھے ماں کو کتنا ایک بٹا چھے بیٹا کو باقی اب اصلے مسئلہ کیا بنے گا دیکھئے دونوں سلسیات میں سے اس لئے چھے ایک اس کو ایک اس کو باقی چار یہ ہم نے کیوں چھے بنایا کیونکہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے نصف نمہ دو ہے اور دونوں سیم ہے اس لئے یہ اسلے مسئلہ بن گیا اس میں کیا ہے اگر بدل کے آئے گا تو ہم بڑا دیکھیں گے دونوں ایک ہی ہے اس لئے یہ اسلے مسئلہ چھے بن گیا اور مثال دیکھتے ہیں ایک آدمی مر گیا ایک آدمی مر گیا اس کی ہے ماں دو اخ لے اوم ہیں اور ایک اخ شکیق ہے اب حصہ دیجئے ماں کو کتنا ایک بٹا چھے دو اخ لے اوم کو کتنا ایک بٹے تین اس کو باقی اب یہاں پہ دیکھئے دو ہے نا صاحب فرض دونوں سلسیات میں سے دونوں سلسیات میں سے لیکن یہ یہ چھے بڑا ہے نا تو یہ اسلے مسئلہ بن جائے گا ماں کو کتنا جائے گا ایک اور ایک بٹا تین دو اخ کتنا دو اور باقی کتنا بچا تین اس طرح سے تو اس طرح کا مسئلہ آئے گا تو ہمیں پوری جعادت کو چھے حصوں میں کرنا ہوگا چھے حصوں میں کرنے کے بعد ہم آسانی سے بڑھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اسلے مسئلہ چھے بنا کیوں بنا کیونکہ یہ دونوں سلسیات میں سے ہیں اور سلسیات میں ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ نسب نمہ بڑا ہے اس لئے یہ اسلے مسئلہ بن گیا ہے ایک اور مسئلہ دیکھیں آپ ایک آدمی مر گیا اس کی دو بیٹی ہے اور ایک باپ ہے کتنا ملے گا دونوں بیٹیوں کو دو بٹا تین باپ کو ایک بٹا چھے باپ باپ اسلے مسئلہ کتنا بنے گا دیکھ رہے ہیں دو ہے اور یہ چھے بڑا ہے نا تو اس لئے اسلے مسئلہ کتنا ہوگا چھے اس گروپ کو کتنا جائے گا دو بٹے تین کتنا جائے گا چار چار جائے گا چار جائے گا کتنا جائے گا چار تو یہ ہے سلسیات یہاں دونوں دونوں کیا ہے سلسیات میں سے یہاں دونوں سلسیات لیکن یہ نسب نمہ بڑا اس کو ہم نے لے لیا اب یہاں پہ اسبہ ہو یا نہ ہو یہاں تو ایک اسبہ ہے ایک الگ سے بھی اگر آ جائے ماں کو کتنا ملے گا یہاں پہ اب یہاں پہ کوئی اسبہ رکھ سکتے ہیں نا اکشا کی اب اس کو دیکھئے باقی ملے گئے کتنا بنے گا چھے تین دونوں چھے دو دونوں چار اور یہ چھے ایک چھے باقی کتنا چار پانچ ایک یہ دوسرا قائدہ سمجھ میں آیا کئی ہوں اصحاب الفروض کئی ہوں لیکن صرف صرف نصفیات میں سے ہوں یا سلسیات میں سے تو بڑا نصب نماغ اب یہ آخری تھوڑا سا توجہ سے دیکھیں ایک ہی بچہ اور کئی ہوں اور نصفیات سلسیات دونوں ہوں اب کیا کریں گے یہاں پہ دیکھیں دونوں یہاں پہ کیا کریں گے نصفیات میں بڑا نصب نماغ ضربے تین یہ ذات ہے اگر دونوں ہوں نصفیات اور سلسیات دونوں مل کر آئیں تو نصفیات میں جو بڑا نصب میں ہوگا اس کو تین سے ضرب کر دیں گے جو حاصل ضرب آئے گا وہ اسلے مسئلہ ہوگا جیسے اگر نصفیات میں سے دو ہو کس سے ضرب کریں گے تین سے کتنا آئے گا چھے یہ چھے اسلے مسئلہ ہوگا نصفیات میں سے اگر یہ تو ایک ہی تھا اگر ایک سے زائد ہو نصفیات جیسے ایک بٹے دو ہو اور ایک بٹے چار ہو تو چار کو دیکھیں گے چار چار کو تین سے ضرب کریں گے کتنا آئے گا بارہ نصفیات میں سے اگر ایک بٹے دو بھی ہو ایک بٹے ہٹ بھی ہو یا صرف ایک بٹے ہٹ ہی ہو اور سلسیات میں سے بھول جائے اس کو دیکھنا نہیں ہے صحیح اتنا دینا مکس ہے تو صرف کس پہ فوکس کرنا نصفیات پہ اگر دونوں مکس ہو تو فوکس کس پہ ہونا چاہیے نصفیات میں اور نصفیات میں آپ دیکھیں اگر ایک ہی ہے تو اس کو تین سے ضرب دے دیں ایک سے زائد ہے تو جو بڑا نصف نموالہ ہے اس کو ضرب دیں اگر آٹھ ہوگا تو تین سے ضرب کریں گے تو کتنا آئے گا چوبیس یہاں پر یہ ختم ہو گیا اصحاب التاسیب میں آپ نے تین حالتیں پڑھی اور تین قائدہ ایسے ہی اصحاب الفروض میں بھی تین حالتیں تین قائدہ یہ تیسرا دیکھیں تھوڑا بڑا ہے نسال دیکھیں اس کی عورت مر گئی اس کا ہے زوج اور ہے آخ لئم اور ہے آخ شاکیق زوج کو کتنا ملے گا ایک بٹا دو آخ لئم کو ایک بٹا چھے آخ شاکیق کو یہاں پہ آپ کچھ دیکھ رہے ہیں نصفیات کا ہے یہ اور یہ سلسیات کا ایک ساتھ آگئے یہ دونوں ایک ساتھ آگئے اب کیا کریں گے اسی دو کو تین سے ضرب کریں گے کتنا آئے گا چھے اصلہ مسئلہ کیا ہوگا چھے ہوگا پھر آپ حصہ دیں گے تو زوج کی حصہ میں کتنا آئے گا دو تیا چھے آخ چھے چھے باقی کتنا بچا دو اس کو جائے گا یہ دیکھا آپ نے دونوں تھا اس لئے ہم نے اس کو دیکھا یہ نصفیات میں سے ہے اس کو ضرب دیا تین سے اور پھر ہی آیا چھے ایک اور مثال دیکھیں آپ ایک بٹے دو کی مثال دیکھ لیا آپ نے اس کا ہے زوج اس کا ہے بیٹا اس کا ہے باپ اس کی ہے ماں دیکھیں آپ زوج کو کتنا ملے گا ایک بٹے چار ابن کو باقی باپ کو ایک بٹے چھے ماں کو ایک بٹے چھے کتنا آئے گا اس لئے مسئلہ دیکھیں مکس ہے نا ایک بٹے چار نسیات میں سے ایک بٹے چھے سلسیات میں مکس ہو کر آگا کتنا ہوگا چار کو تین سے ضرب دے دیں گے تو اس کو تین سے ضرب دیں گے کتنا آئے گا بارہ اب زوج کو کتنا جائے گا چار کیا ہیں بارہ تین تین اور اب کو باپ کو کتنا جائے گا چھے دونی بارہ اور ام کو کتنا چھے دونی بارہ تین دو پانچ چھے سات کتنا بچا پانچ پانچ دیکھیں آپ نے مکس ہو کر آیا تھا تو اشار کو ہم نے تین سے ضرب دے دیا ایک اور مثال دیکھ لیں آپ ایک آدمی مر گیا اس کی ہے بیوی اس کی ہے بہن اخت شکیقہ اور ایک اخت لئم ہے ایک آم شکیقہ چچا زوجہ کو کتنا ایک بٹا چار اخت شکیقہ کو ایک بٹا دو اخت لئم کو ام شکیق کو ابھی کتنا بنے گا اس لئے مسئلہ کتنا بنے گا یہاں دیکھئے نسبیات میں سے دو ہے ایک بٹے چار یہ چار بڑا ہے اس لئے کتنا ہوگا بارہ ہوگا اب اس ساتھ دیں چار تیاں بارہ دو چھک بارہ چھ دو بارہ چھ تین نو دس گیارہ کتنا بچا ایک ایک اس کو دے جائیں ایک اور مثال دیکھیں آپ مئیت مرد ہے اس کی بیوی ہے اس کی دو بیٹی ہے اور اس کی ماں ہے اور اکشکیق ہے بیوی کو کتنا ملے گا ایک بٹے آٹھ دو بیٹیوں کو دو بٹے تین دو بٹے تین ماں کو ایک بٹے چھ اکشکیق کو باقی اب اسلے مسئلہ کتنا بنے گا چوبیس بنے گا کتنا چوبیس حصہ دیجئے آٹھ تریک چوبیس اور تین آٹھ چوبیس آٹھ دو نیس سولہ اور ماں کا چھ چوب چوبیس کتنا ہو گیا سولہ چار بیس تین تیہیس باقی کتنا بچا ایک اس کو دے دیں گے تو یہاں دیکھیں آپ مکس ہو کر آ رہا تھا لیکن سب سے بڑا کون تھا یہ آٹھ تھا نا اس کو ہم نے تین سے ضرب دے کر چوبیس کر دیا اس لے مسئلہ تو یہ ہے ذابطہ تیسرا نصفیات سلسیات مکس ہو کر آئیں گے تو نصفیات پہ فوکس کرنا ہے سلسیات کو بھول جائیں کتنا بھی اس کو دیکھیں ہی مت صرف کس کو دیکھنا ہے نصفیات کو اس میں سے اگر ایک ہی ہے نصفیات والا ایک ہی ہے تو نصف نمہ کو تین سے ضرب دیں ایک سے زائد ہے تو جو بڑا ہے اس کو ضرب دے دیں گے بس یہ ختم ہے تاثیل کی بحث اتنے ہی ہے تاثیل کی بحث میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ وارثین اصحاب التاثیب میں سے ہیں یا اصحاب الفروض میں سے اگر صرف اصحاب التاثیب میں سے تین قائدہ ہیں ایک ہی ہے تو تاثیل کی ضرورت نہیں ہے ایک سے زائد ہے اور سب مذکر ہیں تو تعداد اسلے مسئلہ ہے مذکر مونس مکس ہو کر ہیں تو مذکر کو دو مان لیں اور پھر سب کی مجموعی تعداد اس کے بعد شروع ہوتی ہے اصحاب الفروض ایک ہی ہے تو اس کا نصب نمہ اسلے مسئلہ بنے گا ایک سے زائد ہیں لیکن صرف نصفیات میں سے یا صرف سلسیات میں سے تو بڑا نصب نمہ اسلے مسئلہ بنے گا اور اگر نصفیات اور سلسیات دونوں مکس ہو کر آئیں تو سلسیات کو آپ اگنور کریں صرف نصفیات پر فوکس کریں اور دیکھیں نصفیات میں سے کون سی قصر کا نصب نمہ بڑا ہے اس کو تین سے ضرب دے دیں حاصل ضرب اسلے مسئلہ ہوگا یہ پورا خلاصہ ہے تاثیل کا